جی اسلام علیکم دوستو میں نے انچش تھی تے اج سڈنال مونیر خان صاحب نے جڑے موگے چوں پٹ کے ہجرت کر کے وہ کوٹ ہیرہ سن پاک پتندر نیڑے پینڈے ہوتے آکے بعد ہوئے اج ہونا دی کہانی سننے آو گل کرنے جناب مونیر خان صاحب کا میرے دادا جی دا نام آمد خان صاحب سن میرے والد صاحب عبدالعزیز خان جی میرے نام مونیر احمد ہے جی تے پارٹیشن گلے توڑی عمر میں دوسری کلاس چوہیہ سی میشن آئی سکول چا بڑھتا سا میشن آئی سکول چا بڑھتا سا میشن آئی سکول چا بڑھتا سا موگے چا موگے چا باران جماعتا دا کالیج سی بجلی بھی موجود سی سناتھن دھرم ایدہ اترجمہ کردے سی سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے تے خالصہ ہے سکول ہوتھے میں نوں پہلی پہلے دن ہی میں گیا ساں تے میرے موہ تے چپیڑ ماری سکھ ٹیچر نے کوئی ایک بچے نے میرے جڈا انہیں گیا جی انہیں ٹوپا لے لیا میرے کھوڑوں نے میرے کھچ کھچ پیڑ ماری سکھنے ہو جی ٹیچر نے میں اپنے والد صاحب نے آگیا کہ میں نہیں جانا ہوتے میں نے ماری ہے میں کیا ہوتے پھر میری بڑی انسی حمیدہ وہ کہنے لگی یہ اتھے مشن ہے گیا آپ ہوتے چلیے پھر اسی مشن آئی سکول چا داخل ہو گیا جی او تھے ہر تیسرے دن فلم دکھائی جاندی سی مشن آئی سکول نہیں او تھے جی عیسائی جڑے سن نا او تھے آ لے لہا اسی پتہ فلم دکھا رہا سن جی میرے نال ڈاکٹر ماتھرا داس آئی سپیشلسٹ او دی شورت جڑی سی دوستان نو توڑ کے یورپ چلی گئی سی اکھان دا ڈاکٹر سی ہو جڑے بھائی دے پارسی سیٹھ اکھ بنوان لہی او تھے بلایت جاندے سن تو کہیں دے سی گو 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 موگا 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 ماتھرا داس ماتھرا داس او یہ گل کر دے سی او تھے بچہ ہونا دا جی او تھے بچہ ہونا دا بچہ جڑا سی نا وہ میرے نال پڑھ دا سی پہلی جماعت کچھا جا جس طرح گراج نہیں ہوتا جی او تھے دروازہ بھی کوئی نہیں سی او تھے چٹاٹ پیچھے وہ ایسی دے سی وہ بہن دے ساں کہ تلاب سی بنایا آیا انہ نے نوجوان لڑکیاں واستے نام دے سن سردار ہیں دے موڑے جڑے سن تے ہلٹی وقتی سی انہوں ہلٹی کہنے سی چھوٹے گھو نوں بیل نال گرمی دا موسم سی میں بغیر دیکھ ہوں او دے چھلانگ مارتی تفرید دا ٹیم سی تے وہ لڑکیاں نال پڑھے آیا سی میں جس لے پیرلان دی کوشش کی تھی تو میرے پیرلان لگ میرے نال چڑھا سی نا سردار اوک بڑی شبڑی کھیڑ دے سن بندے انہیں کہا مسلم مرد ہے انہوں کٹو بار انہیں تھلیوں دی آتا پاک میں انہوں چک کے بار ماریا تلا آتا ہوں ساڑتا میں انہوں لگی جاگے لیکن میں مرندو بچ کیا سکول دے اندر سی جی سکول بہت بڑا سی جڈی ٹکھی ہے اس تو وڈا سکول سی وہ ہون کالج بان گیا میرا پیٹے میں انہوں دخانداؤں دیا جی انہوں نے کیا یہ کالج بان گیا بھو کلے لگا اچھا خانسو توڑا گھارکیڑی جگہ دیا گھارکیڑی جگہ دیا توڑا گھارکیڑی کارساڈا جی بازید پور سی اصلے چی پینڈ ہے وہ تھے پھٹھانا دے چار پینڈ سن بازید پور ملوال موکم والا تخان پور تے ایک کسی پینڈ کھائی پیرانی وہ پیرسان ساڑے تو انہوں نے سلسلہ نصب جڑا سی وہ ملدہ سی سید احمد شید بریلوی صاحب نال تے جڑے پھٹھان سانے بھی انہوں نے کچھ بیعت سان بہت سارے لوگ اہلے حدیث سان میرے دادا جی ایتھوں پڑھ کے لکھوی صاحب دے مدرس سے جو گئے سان کینی شدہ تھے مدرس سان؟ آہ جی وہ ہے نہیں منی رہزنگ منی رہزنگ یہ تھے ادھ پال پور دے نال کر کے کدھ رہے جی بازید پور توڑا پینڈ ہاں ابائی پینڈ سے ابائی پینڈ سے توسی موکے تو کنہ دھو رہا توسی اتھو آن دے پڑھا نواز سے موکے چھ نائی جی نہیں میرے بازی صاحب نوکر سان تے زیرے انہوں نے دات بادلہ ہویا سی میری پدیش بھی زیرے دی ہے تے اوہ کارسی کمو سی باندا تکسی میں انتو بادو میاں چن نوچ بیٹھا آکے پارٹیشن ہوئی ہے پارٹیشن وقت انہوں دوسری کیڑے گھا رہے ہیں موگے 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 جی شاہر ہے چھ نہیں دے ساں کیڑی جگرے گھارا ہو میں نے نہیں پتا جی ہوں ملے رہا کیا ہے اوہ دو کار مسلمانہ دے سن ایک سی بٹسا عمر سر دے اونہ دا کم سی بجلی دا سامانوے دے سی ایک ساڑا سی باقی جڑا سی ایک کار سی ایک حوالدہ رایا چھیک فوٹ دا اوہ ایڈی کی اوہ دی بیوی ہوئے تے ساڑی مجھ تے گاں سونہ لی سی تے میری پین بڑی ایڈی کسی میرا تو بڑی تے میری ماں نے اوہ دو دو کہنا جا کے پھڑ دیا ہونا پوڑا یہ بڑی دلچسپ گا اللہ جی میں نکے نکے پیر لے کے چڑھ دا گیا پاوڑیاں ہونا دیا تے اگے ایڈا کی چوترہ سی ہونا تھا تے بدل بڑا آیا ہے بڑی تھانڈ ہو رہے تے میں انہیں دودھ پا کے دیتا اوہ کھوڑے بڑی اوہ میں اتتے چڑھ گیا اوہ کن لگی تیرے دادے گاڑی ہکیا کھین لگی مینو اوہ کون مینو کھین لگی ہوا یاد نہ ہوئے تھا چڑھ گیا خبردار جا ساڑی کار وڑیا اوہ نے جناب اوہ نال رین پیسی جنی توری جو چھانکے کڑی دی ہے پتلی بریک مٹی پیسی انہیں اسے والے گوئی تے اوہ چوترے نوں انہیں اسے والے ہاتھ پھیر کے پاک کرتا ہے تے اوہ نے میری پہنو کیا انہوں وہاں ساڑے پاڑیاں نہ چڑھا بھی کہنے لگی مظلم ذرا تم سے دیکھو کہ ایک بچہ جنہوں اے نہیں پتا وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں میں نہیں پتا کسی کون سا تے اوہ انہیں نفرت دا اظہارتا سب دا اسبیت دا اس طرح کیتا ہو سان پر سردارنی نے خوبصورت عورت سے بیٹا بوٹی کوئی نہیں سی ہو دیکھو تو اوہ کبھی انہوں موڑ کے اتھے نیالا ہے کہ یہ ساڑھا چوترہ پھلیت کرتا ہے لیکن جیڑا ساڑھا ساڑھے کام کار سامنے سے بابا بگا مل میڈا مل تے اممہ بلا سو اوہ انہ دوں پر آمہ جو کسی دی مہا سی بی بی سی بوڑی عورت سی تے اوہ دی غلہ مل دی دے ویچ کریانے دی دکان سی بڑی وٹی بابا بگا مل میڈا مل دی اوہ دن واسا آیا تے اوہ انہیں ریلٹ آیا اخبار ہے چھتے داستہ ماتا باز کر گیا ہے میں اکڑا کسی در گیا est criminal مبارک ہوایا ہے اوہ کنا تکھڑو ہوئی تھے وہ اندر گیا پرفید تکڑے میرے لے 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 آیا ہے کہ تکر desired اوہ مبارک باغ تھا آیا کھالیا پھر اوہ تھے ایک بڑی مزیاری گلل ہوئی آسون انہوں پوہ کہیں دے سامن اوہ دے خامداشرح اچانک پواظہ Minute ہوگئی ہے وہ سواہ میری نوہ شراد کہن دی سی ہے ہندی ہے جس وہ گینجی ساد آنگے اوہ آئے جی ساد تین جنینی سوا چھے شے فکتے ہیں اینی کمار آبی آبی آج چھاتے آبی آج دالے ہوسا لنگوٹے بننے باکی سارے حلو وہ بیا گیا آرکے تو انہا نے کیا سی کڑا آئے ہو جا بنا نا جدے جد کیو تاردہ بیرے مجھے کہ وہاں کیا نہیں ہے تو وہاں کی چاگنا ہے تو کی چاگنا ہے تو وہ میرا دے موں ہلتا ہے کھاندا تے تیرا پی ہوئی بھی آیا ہے جوڑا مر گیا ہے جوڑا مر گیا ہے چوڑا چپ کر جا ساڑی آل کی چاگنا ہے تو میرا دے موں ہلتا ہے گھاندہ دے تیرا پہ ہوئی ہے میں نے گل ہیاد ہے پھر سر میں میری یاد داشت بڑی اچھی سی میں نے رام جی دی ساری کہانی وہ ایک بندے نے سنائی تو میں نے اذبر ہو گئی وہ ہندو مادے میں نہیں انہیں انہیں کتھے سنائی سکولے تھی یا سکولے چھ سکولے سنائی ماسٹر اسے ہی کوئی ہوئے گا میں بندہ کہتا ہے ماسٹر جی نے کہانی سنائی ہندو وہ میرا خیال ہے وہ دیکھ دیا دیکھ دیا جو نے کیتا میں اٹھ کے اسے ترہاں انہوں سناستی وہ بڑا احران ہویا وہ ساڑی ملے دے ایک کریانے آڑے دی سڑکتے دکان سے کریانے دی چھوٹی جی وہ کراندے سانے میلے ٹھے لیا بندہ باست میں انہوں تھوڑی سنائی ستے انہوں نے میلے کیا اٹھ میرا پتے تو سنا میں جی انہوں نے دی اتنے ہماتن گوش ہو جس لئے میں کہانی دا آغاز کیتا میں یاد ہے جی میں انہوں نے دوانی دیتے وہ میلے چسکا پہ گیا وہ کچھ یاد ہے رام جی دی کہانی کہ وہ باپ نے کس طرح انہوں دی ستے لی مانے کئی نے انہوں بند باس دوایا وہ دا پرہ بھرت جڑا سی وہ بہت لیکتے نیک بچہ سی وہ پرہ دے پچھے گیا انہیں کہا جی میں انہیں بیٹھ سکتا تختے تو سی تختے چلو انہیں کہا میں نے اپنے والد کو وچن دیا ہے میں ایسا کام نہیں کروں گا وہ کہنے لگے میں انہوں کھڑا ہوں دے دیو وہ کھڑا ہوں دے دیا کھٹ کھٹ کر کے چلو دیا سمجھے ہو وہ لے کے جا کے انہیں تختے رکھ دیا بھرت نے تو سیتہ مائی نون نے رام جی نے ایک یا سی کہ میں یہ لکیر گھنج دی ہے تین لکیریں ہیں اس کی ان لکیروں کو کراس نہیں کرنا پار نہیں کرنا رہا زمع بار تم ہو رام نون کسے نے دسیا کے ایک خاتون میں دیکھی ہے بہت خوبصورت جنگل ایچ ہندوستان ایچ رامن فقیر بن کے آیا اُتھے آ کے انہیں کیا بھیک دو او مہتہ سیتہ جی بار نکلے واتا جو کچھ بھی سی ہو دیکھو دین لگی گن لگی یہ میرا ہاتھ کمزور ہے میں یہاں سے نہیں پکڑ سکتا ذرا آگے ہو کر دو انہیں ایچ سے تنا دیا دو تین گلہ کی تھی ہیں تے بی بی جڑی سی ہو لکیر ٹاپ ہوگئے انہیں اتھو مال جو گھوٹ وہ لیا گیا جس لئے رام جی واپس آیا تے کارخالی پھر انہیں توتے نے کے قوے نے دسیا پھر جی وہ تو سری لنکا میں ہے پھر انہیں حنوماں نو بلایا حنوماں انہیں تا رام جی دا پتر بنے آیا سی انہیں دسی گھل درمیان چا سمندر سی انہیں حنوماں انہیں چیخ ماری وہ سارے اس ستران سے کٹھے ہو گئے انہیں کہہ دے جی پتھر سٹو پتھر سٹو پتھر سٹو وہ پتھر انہیں ہو گئے کہ سمندر دا پاٹ جیڑا سی جوڑ گیا وہ فوج لیا گئے اتھے گئے وہ فتح نہ ہو گئے رام جی پائی نے دسیا مخبری کی تھی وہ جیڑا ہے نا محاورہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ پرانے کیا سی ایتھوں بڑھے ہیں کہ یہ بندرہ بھی پرستش کر دیا ہے حنوماں انہیں دوارہ چیخ ماری سارے بندر جتنے سری لنکا دے سارے کٹھے ہو گئے انہیں اتھنا دی پوچھنا دے لال خوشک ٹینیاں بندتی ہیں خوشک ٹینیاں ہزار ہاں بندر کٹھا ہو وہ تیلی لہوے تو اشارہ کرے وہ پچھ کے چڑھ جانا جی فسیلتے دیکھ گئے وہ رامنہ اپنی پہ گئی انہیں کیا یہ عذاب ہے وہ بندرہ دی پوجا کر دا سی انہیں کیا جڑے بگوان مرنہ نراض ہو گئے بس یہ عذاب ہے انہیں ڈر دیاں دروازہ کھولتا وہ اتھے قتل کرتا وہ دی یاد اچھے اتھے دسہرہ بنائے جانا ہے دسہرہ دا جڑا ہے دسہرہ دا تہوار بوتھ بنا کے رامنہ دا وہ دی اندر آتشی پٹاخے رکھے جانا ہے وہ پوجا پاڑ تو بعد انہوں اگلان دینے اٹھا اٹھا کر کے پھڑ دینے پھر رامنہ بوتھ جڑے وہ کہہ دا دسہرہ گراؤنڈ موجود سن وہ پہر جی ایک ساڑی گلیج بامن بے جدا ہوں دا سی پہوڑے تے گول گپ کے وہ بامن سی وہ اٹھا لام بہو تو انہیں کچھ دے بے چکانیاں بانے ایک چکوزہ رکھے آسی جن وہ رکھے ہو دے وہ تری رکھتا سی تیہی تیہاستنا تریس جایید پر دا وہ نہیں ہے آنے دے انہیں بول گپے دے دنے وہ کھدے پیسہ نہ ہونا تے میں بوہ کھڑکا دے بابا بگے ملدہ وہ کھتری ساڑ بامنہ دے دوشمن زادت پات دے حوالے نال انہیں کھڑا پتو گال سونا دوانی دے ہوں گے دنوں انہیں میں لانگڑکا سونا تے میں کھڑا کہ بامن کٹے سامن سامنے آبتے رہا تے بامن پتر مہرا آنے دوانی دے انہیں دوانی دے نی میں دوانی دے نی او دے موں دے میں اثرات دیکھتا سا او اسے دے ایک لہر جی او دے چہرے تو گزر جاندی اسے لیکن او انہیں دوانی بٹنی دی سی او نے پھر دیتا پھر غلہ منڈی چی میرے والد سا میں نو لیا کے پھر دے سن نا تے بام تماکہ ہویا بام تماکہ ہویا ہاں جی پہلا بام تماکہ میں اوٹھے موگے دی غلہ منڈی چی سنیا سنتالی چی یا سنتالی چی سنتالی چی سنتالی چی سال چھے مینے پہلے گھنڈیاں دا ٹیر سی شاہر دا موگے دا تو اسی جس لے گیا نا تو دو تین پلے دار جڑے سن او تڑھے جان تو خون ہی خون وہ میرے والد صاحب لیا کے میں نو آگا دیکھ کے پھر سر ایک بام تماکہ رہا باب جی پتہ نہیں چلے گی نا جی نا نا رکھ کے پتہ نہیں کون چلا گیا انہیں ہیں جی پتہ ہی نہیں لگا پوسن کوئی تھانے ٹوٹ گیا سن جی کوئی جاندہ ہی نہیں سی کسے پاس سے ساڑھے کر دے پچھے قبرستان سے او دے فقیران دے ایک ٹبر آیا او ساتھ جی سن ایڈیڈیو دے او بچے میرے ہم ہماری وہ شام نو گلی دے بے چھے روٹی منگنے واستے آئے سویرے او کبرنج قتل ہوئے پہ داتریاں نال کے رمگیاں نال ہوں نے یہ گردنا کٹیاں گئی ہیں پوتھے جی ایک موگے دی کو سڑک سی سر بہت لمبی ہے جس طرح منجن آباد دی سڑک ہے اگر انٹریو ہیے تھے سڑک مکندہ نائنی لیں گی منجن آباد بھی بھی وہ موگے دی منڈی بھی ہمیں سی سڑھے کرتوں زیادہ زیادہ دو سو گازتے پھاٹک سی شہر دا پھاٹک سی پھاٹک ٹرین دا ٹرین جیسے لے گزر دی سی وہ بند کر دیں دے سن شاید دو سینج تقسیم ہو جاندہ سی جس طرح اکثر شاید بند ہو جاندے نے اوہ دے نال پھاٹک دے آبادہ کی درخت سی تو اوہ دے تھلے ایک سائیں بیندہ ہندہ سی سبز رنگ دے کپڑے پاکے تو لوگوں کا ہرلے ہو دے گول بٹھے رہندے سی ایک دن صویرے ہوئے ٹنگیا ہوتے پایا گیا اسے درخت دے یعنی یہ فسادات ہے اسے پارٹیشن دے فساد مطلب ہے کہ ہلچل ہو چکی سی اکا دکا واردہ تاں قتل دیاں ہون لگ پیاں سی چھرا وجن دی فیر وجن دی ساڑا مجسٹریٹ گجر سی انہوں دپیر دے ٹیم فیر وجن اوہ جڑی افسران لی تھاں سی اوہ در رہن دا سی سٹیشن آلے پاس سی مو گے دے سینما سی ہوتے انہوں بھی ہونا ہے پکا سینما ہوتے اوہ تھے ایک کانا ہندو اندا سی اوہ کہندے لوگ کہندے اندے سے یہ بدماش ہے میں نہیں سی پتا ہے لگ دا بدماش کی اندے کہندے اندے سے بدماش ہے کو پر رو اوہ سیکل تے چڑھ کے شہر دے سورتے حال دا جیدہ لیند لی آرہے ہیں نکلیا اوہ جس لئے سارا آیا نا اوہ دے برابر انہیں اندر پرسی رکھی ہوئی سی تے سینما دی کاندھ دی ایک اٹھو گھاڑی ہوئی سی اوہ تھے انہیں نالی ایس ترہ رکھی جس لئے آ رہے ہیں اوہ دے نیڑے آیا انہیں ٹک فیر ماریا برم بھولتا اور ڈگا چاہوں گے آ رہے ہیں وہ مسلمان آ رہے ہیں جس لئے پاکستان بڑیا جناب نو پتا ہوئے گا کہ مشرقی پاکستان دا ایک گورنر مظفر خان دا سی میجر جنرل اوہ دا پانجازی ہو گجر صاحب دا اچھا جی موگا زیادہ تر مسلمان دا شہر آیا یا اچھ زیادہ تر آر ہندو کارٹسی جی مسلمان شہر دے وچتا کوشوی نہیں دی مسلمان آ کول کی سی جو کوشوی سی ہندوان دا ایسی کاروبار سارے ہونا دے زمینہ ہونا دے قبضے دے وچتا دیاہا دے چو پھٹیاں یا جوتیاں مسلمان نکل دے تھا یہ دات ملک تقسیم ہونا سی آ رہا ہم صاحب نے جیسے لئے فیر لگانا تے ایک ہندو سی جڑہ تحصیل دے وچتا چپڑا سی سی انہیں آ کے میرے وال صاحب نے دسیا کہ صاحب نے گولی لگ دی اسین میرے وال صاحب نے میرا گھٹ پھڑے میرے نالٹو اسی گیا سر تسی یقین کرو خوف آوے اتنا سنناٹا ہوتھے وہ تھے میں صرف دو کرسچن دیکھے میاں بی بی پھاٹے آرے پا جامل کینہ آرے جڑے پاہے اندے سا وہ پھر نپے انہیں اینج اشارہ کیتا ہے سانو اسی میں اس کمرے جو بڑے آئے اس تو چھوٹا کمرہ سی جد تیار ہم لیٹے آئے وہ سارا چھاننہ آیا دیا آ تھا سفید کمیزوں نے پہنی رہی انہیں اشارہ کیتا ہے اس تنہوں والا صاحب ہاں ہاں سا باکی سانو دے جو دو ہنسی گئے کوئی ڈاکٹر نہ بجلی کوئی نہ پکھا چپ اوٹھے اوپیا اتنی بدبو آگے اس کمرے جو میں بیان نہیں کر سکتا تو انہیں اشارہ کیتا ہے اس طرح والا صاحب والا صاحب گئے وہ دی گال سن رہی میں بھی نال کی کین دے وہ کہنے لگے جے جا سکتے تو چلے جاؤ اک کو گالوں نے کی تھی جے جا سکتے تو چلے جاؤ میرے والا صاحب نے انہوں اسلام کیتا اسی خود کمرے تو دروازے جنہیں دور سا تو اوہ کرسچن آیا پتہ نہیں کس طرح دیکھنی تھی انہیں آکے روڑا پاتا ساہب مر گیا ساہب مر گیا اسی اگلے دن مالوہ ٹرانسپورٹ اج بیٹھے اے ہو جی ہیں وہ آخری بات سی جڑی لہور دن ہوئی ہے اچھا تو سی بس سے سوار ہوگے بس چھو ہوگے اپنے پینٹ گیا جی ساڑھے پینٹ کا ریٹیشن سی اچھا پینٹ چلے گئے اچھا جنرلی سڑک دے اتنے پینٹ سی ہٹ گھنڈا سنگالی سڑک جڑی سی یہ لہور روڑ گئیں دے سی جنہوں فروزپور روڑ جنہوں گیا جاندہ سی اے ان کٹھے ہوئے پتھان جی تو سی بزید پور آگئے بزید پور آگئے اسی کوئی پونہ کے میل ہٹوہ سڑک تو سا مل پور جڑا پینٹ سی وہ سڑک دے بالکل ہوتے باقی کوئی میل دو دو میل پرے ہوں گے اے بڑا پینٹ سی یہ تھے اگلے دن کوڑیاں دے چاڑ کے پتھان آیا جی منجے ڈاپتے ہوئے ہیں اسی نہیں جانا تھاپیاں بارن جی اسی نہیں جانا سارے کوڑ بندوک پاستان جی لیکن بدوک توڑے دار سی راہ کلا جنہوں کہیں دے سی سارے اتتوں پرے آیا جاندہ سی ہم برود پارکے ادھا فیر کارتا ادھا گاڈا موڑکے لگتا سی اینی دیر جبا میں ڈھانگانا لتوا نو ماردنے اے بردے پردے اے برود نو پاردے اگلے اپڑے جاندہ سی توڑے دا گاڈا ہوں گاڈا اے برود نو راہ کلا کہیں دے سی لیکن او دا تمہکہ توپ دی تراؤں تھا سی اچھا تمہکہ او انہی زبردست آواز او دے چھرے چھرے نیسان لب دے میں نو یاد ہے میری ماں چھرے بنا کے دے دن دی دی سی او کڑائی رکھنی ریت پانی جو میں چنے پونی دے او دے چھا سکا پانا تو باکر جی آج کار کے مار دی تو گول گول ایڈے دے موٹے ریٹیاں دے برگے جی میں گول پر پر گولی کھیڑ دے بانتے آنے اب بانتے آنے او دے چھرے بان جانے تے او دے کوڑے بار سی ایک تاں بے دی بنیوی ٹوپی سی اینک وہ ٹوپی اس طرح کر کے دیتی جاندی سی او دے وہ کوڑا کھچ کے پچھے کرنا او دے کوڑے بار سی تو جس لے کوڑے ہیمر نے دبانا تو سی نہ آتے وہ ہیمر گرنا ہو دا وہ ٹوپی دے ہوتے وہ ٹوپی آگ پکڑ دی سی اچھا بروض وہ بروض بڑی بڑی ہوئی ٹوپی وہ آگ پکڑ دی سی وہ اندر جان دی سی وہ دے زور نال سارا جو کش ہندہ سی وہ باہر نکل جاندہ سی او ایک اینڈ جی ایسی لڑا آنے جی یہاں کار دا آنے چاہے بیلوں کے بار سارا لپا کرنے وہ نالکانڈ جی ایسی لڑاں کے پاہنے پہنڈ آجاندہ سی وہ وڑا پہنڈ سی یہ نا دا بزیر پور وڑا سی ہاں تے نہیں جانا وہ بیرلان کے نا نو بیکھے ہوئے ایس آڈا کی کر ساکتے ایس طرح دی گفتگو کر ہے کرنے پشلا پیر ہونا تک میزہ لانی یا لانگڑ کار لانے کوڑی شروع کر دی وہ مسیح تے نوڑا پہ چلے جانا آٹھ دینے یہ جی پیر وا کر دے رہا جائیے نا جائیے نا جائیے نا اینہ نکوم بات دے رہا کہ نکل جاؤ گئے تھوں نا دی زیارہ خطرہ بد رہے ناوے دین سر ایک کافلہ چڑیا وہ سڑک دے دکتے مشرکالے پاسیوں مغرب انہ جا رہے تا حد نظر گڑے 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 پیدل مخلوق کوڑے آتے کھوتے آتے وہ تھے ایک نوڑی چیز دیکھی میں گڑے دے بیٹھے وہ گڑے آتے گڑے آتے ایک بندے نے اٹیچی کیس جا پھڑیا ہویا کہ ایک ایسا تھے پچھوں کوئی بندہ آیا انہیں یہاں کے انہیں مہنجکار کے ایڈیگ سوٹی جی ایڈاک برچا سی اگر لگا وہ آپ کو سیئے کے لے وہ دا آپ کے لئے کہ کھوتے پہ جی جو کھولیا دے جو کھوتے تور پیانک گئے وہ میں آتے دیکھے جایاں ردگرد سرکنڈے سن بڑے وہ دے چھاملو گئے اسی داؤڑ کے انہ نے کیا جوڑو گڑے نکلو ایتھوں جے نکل سا پر تو اٹھا گھر دا سمان بہرہا وہ سب کوئی اتھے جی سمان اسی کی گھردان سی اتھے دے اپنی پہ گئی سی کہ بھئی ہون تسی نہیں باہتے کافلا دیکھ کے پھر انہ نے حمد کی تھی کہ انہ چھڑھو انہ چھڑھو آپ نے انہی پبلہ کے لیے بے سارت وامدرسا اے پاوایا نجڑا سڑک پاوے تک چھویا نال چیکنیاں ڈانگا تے لگیا ہویا ٹوکیا نال گنڈا سنگ تک پریا ہویا بلدان دے پیر نکل نکل جاں گے وہ چیکنیاں ڈانگا تو اینی پرینی بھی نہیں سی کسے دے آتھے چا وہ جڑے دو تین فوجی پھر دے سی وہ جیڑی چیز دیکھنے کر رک پھیکو پھیکو بلدان دے پرینی جی اندی سی وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں انہی رہن دیتی وہ بھی سڑکتے سٹھاتتی سی وہ دس وجہ توں لیندے پہنے تاکہ ہنگامے نوڑے ہاں جی وہ منو خاندہ باپوسلے پورا جوان سی وہ دکھارو پر ایڑ کھوڑا سی کھوڑی سی وہ مارے کھوڑی نو ایڑ تے پچھوں تک جاو کاف لے نو دیکھے کہ خاندان دے لوگ آ رہے نگنی آ رہے آ رہے نگنی آ رہے پھر ایڑ مارے تے پھر اگلے گڑے تک جائے تُسی گڑے تھے بیٹھے ہوئی سی ہاں ج گڑے تھے کنے بینڈ بھائی ساں تُسی بینڈ بھائی کنے سی تُسی میرا پاہی ایک مزور سی جی ایک میری پینڈ سی میر تو بڑی سی جڑی انیس سو اک منجاج مر گی مور کے نار نا بیاری چھ کوئی ڈاکٹر سی نا کون حکیم سے بخارنا لی مر گی تُسی گڑے ہاں دے بیٹھے تھے گڑے آ رہے ہیں گڑے او تھو اپنے پینڈا جو گڑے نا کراچو اینا نے او کٹ کے جوڑ کے تے فٹا فٹ اینا نے جگہ بنا لی ہوتھے گڑے آنے بیٹھ جا کے او ٹورے رات اسی او تھو لتھے تے ساری رات میں بہندہ رہیا اٹھاڑ دا علاقہ شروع ہو گیا دریائی اگلے دن پتہ نہیں کیڑا پینڈ سی او کینڈ جی ساڑے کو رات رہو ساڑے کو رات رہو پتہ نہیں ہوں مسلمان سن کون سن یہ من گئے میں سویرے سویرے نکلے آتے چاوکڑے خون میں دیکھیا او تھے نوزول نڑکیوں پانی پڑھن پائیاں اینی دور تے کانیہ ککھان دی ایک نکی جی چوگی تے ایک ٹوٹی جی منجی دے تے ایک لڑکا بغیر کمیز تو بیٹھایا اوہ سیگرڈ پیتی جے تا مد بنی آیا اہی دروں ایک منہوجوال لڑکا ہے اوہنے آکے کڑی دی باہن پڑھ لی کچے آنمون اوہ کڑیاں دے کڑے 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 چکاں پہ گئی ہیں اوہ مونڈا نگلیا پاچ کے بعد اوہ دی پینسی ہو اوہ دی گالپین لگا تے اونہی شہرہ گیتا تے اہی دنو دوگ بندی دنگانے آگا ہے ایک نیا کڑے سرچ ڈاگ باری اوہ تے ورا کے دکھا اوہ بوڑا اینی دیر چہ دوسرا بھی آگیا ہے خش خشید دی داری اینہ کسلوکا پایا ہے اوہ تیری تیری اوہ تیری باری تو پونہوں نے میرے پرادات پڑھ لیا اوہ جے انہیں تیری تی دی باہن پھڑ لی سی تی اسی کو رکھنی سی اوہ کون کو بے اوہ اسی دس پندرہ دنے بعد مونڈا توان مور دیندہ تسی اندے کونے پڑھ لیا اوہ بابا ہوگے پہر پھڑے کے چور صاحب علتی جو بھی مافی دے دے چور صاحب صاحب علتی جو بے اوہ اسی مربی آرے بندے تسی آکے ساڑی باہن پھڑو اوہ کبھی اوہ میں اینہ دور بکو گا اور ازی میں آئی تے کھڑا سا اوہ اس پندرہ دا واقع ہے جیتے اس پندرہ دا واقع ہے جیتے تسی رات پھہرے اس پندرہ دا واقع ہے اس پندرہ دا جی اگلے دن دا اگلے دن دا سورج پھر اسی ایک ہور پندرہ رہے اوہ تھے سوہرے سوہرے بھی ایک ہور واقع ہویا تین بندے کوڑیاں دے آئے کسے دے موں دے بے چلگام نہیں سی رسیس جنہوں چابوزیاں گئی دے اندے سی تے پیٹ سواری کھر ننگے کوئی کٹ کوئی نا پیٹ تین جنے جی وہ بھائی تی سال تو کٹو مر دے اوہ نا پاچکے خود کیتا انج دوہیاں کوڑیاں انج دوہیاں کوڑیاں ایک کوڑیاں کار کے ڈگیوں نے انہیں چکیا جس طرح فیلمائی سلطان رہی اددی اگے اددی پیچھے کوڑی اندھی ہے اس طرح کوڑے سے پایا تل جانے آلیانیاں کار گیا اوہ بھائی جی اوہ بندے کون ساں کےڑے پیٹنے دے ساں میں نوکی پتہ ہے جی اس گل ہاں جی پھر اسی خان صاحب توڑا سارا کافلہ ہی ہوتھے رکھتا ہے انہا بھنڈہ چکے نا جی نا نا اسی بلا بدے یہ رکھ گیا آٹے خاندان دے جڑے گنتی دے ہو بھی اگلے دو دن ڈیڑھ کے دن تو بعد اسی گنڈہ سے کھا پڑ گیا گڈے رک گیا اوہ ایترالا اشارہ کردہا سی ایسران لار رو مالوں نا دے آتھوچ پڑے اوہ حلومدہ سی تے ایتروں کافلہٹور پہندہ سی ایالا حلومدہ سی صار کنہ پڑی ہی سی ہзارہا کھڑے آپنے؟ آپنے پڑی ہیسے کنی دے sillی گڑے گڑا چھنٹرже کھڑے ہیں پوڑے اسے پچھو laboratory یے وہ پہنے ایک نا جوان لڑکا انہیں نکر پہنی ہوئی باکی نا گا پلہ وہ پوڑے اسے چھڑی جدھو پانے آرہی ہے انڈیا وال لوگ چھال مارت تھی ایک کڑی ابریا اس تو بعد نہیں پتا میں دیکھا پہنچ کر کے کہ کدھر نو گیا ہے جس لئے آپ پہ گئے ہیں میں آتو اندسیاں کہ وہ روڑ کے پاکستان آلے آلے پاس بابا جا کبھی میں مر گیا گیا لگا یہ دا ماما تھا یہ سارے دے سارے جی مارتے انہیں یہ ہوئی بچے آسی تینوں مسائتوں تک میں لے کے آیا آسا وہ بابا کبھی پتہ نہیں کون سانو بچے رہے اتنا ماں امید ہویا کہ وہ تھے آگے چھالا ہاں اسی گھنڈا سے انگا آگیا پاہر گیا تھے کہ ان پاکستان آگیا اجار پینٹھو تھے نہ کوئی دردہ پتے نہ کوئی دردہ سے ایک بندہ آیا نیلی جی توکتی بنی پتلا جاکمیز پایا یہ صدر ہے جی گھنڈ جی مسلم لے گتے وہ تھے انہیں ایک دیگ پکای داس ہزار بندہ کٹھا ایک دیگ دریب جا ہی مسلم لے گتا گھنڈ صدر ہے وہ چول کے ساتھ سے جائے کیا ہونے سانو وہ تھوں اسی نکلے اسی کسور آگیا کسوروں جیڑی سڑ کے جاندی ہے نا دپالپور نوں پاک پتن نوں وہ دیتے کوٹھلی پٹھانا وہ پہلے دے لوگ ساڑے رشتہ دار سن جڑی در رہن دے سڑ کوٹھلی پٹھانا ایک سی دولے والا اسی پھر کوٹھلی پٹھانا مینہ ڈیڑھ مینہ رہے اسی پھر نکلے کسور آگیا کسوروں پاک پتھل لتھے آگیا یہ تو پھر ایک بندے نے کانچ بھوک ماری کیج تھے ایک پینڈ خالی پہ ہے کوٹی رہ سنگ دس میں ملتے چک دتار سنگ وہ جنہوں انہوں نے باچ مسلمان کی تا مراد چشتی دے نا تو اسی کوٹی رہ سنگ چلے گئے وہ تھے خاتون بیٹھے کوٹی رہ سنگ ایک کر دے گئے وہ میں نے شک پہند ہے باچ میں نے پڑے پتہ لگا وہ حیزیدی مریضہ سی وہ توسی بیٹھے ہو نا وہ منجے سے بٹھی ہوئی تو اینی اچھی بندیاں کو نظر آدھے یارو چہیدی ہے نہیں بیرے سیاہ کالیاں آکھاں نے کجلنال پڑیاں ہوئی ہیں خوبصورت نقشہ اینہ نے ایک دن انتظار کی تا اوہ کی بدنا میں کوئی اوہ جڑے لوگ چلے رہے ہیں اوہ نا دی سی اوہ نا سردارہ دی بیٹی سی کیسے دی انہیں ہیں یا کیسے دی نوہ انہیں یا کیسے دی بیوی انہیں ہیں وہ پچھے رہ دی تو چلو چھاڑ کے ہار بندن تے اپڑی پہی ہوئی سی کہیں دا سی نمویا کرالاں گے پتر مر جانا نمویا کرالاں گے ہور جمپ ہوگا اس لئے دیا آل سی لوگ تو اوہ پیٹھی جی اینہ نے اگلے دن کی کیتا خوسر پوسر کیتی چار پانچ بندیاں ساڑیاں نے اینہ ٹویا کھٹیاں ہوتے اوہ سویڑے چھے میں دیکھنے لگا میرے موہ دین چھپیڑ ماری چلا پچھے جائے تو میں پھر پاہنگ میں گئی ٹویا کیوں پہ کھٹ دے رہے جس سی بڑ اینہ نے منجا پھڑیا انہوں نے اسے ٹویا دے بھائی سوڑتا زندہ نوی زندہ نوی وہ پتھانا نے وہ پتھانا کی کرے وہ مٹی چڑے ناسانو وہ انجان کرے انہوں نے یہاں نے نفانا کہیں انہوں نے مٹی آؤ پائیتے ہو وہ دا لاشا کٹو اتھو نکڑایا گا آج بھی تانچہ ہو زندہ دفن کرے تو ہاں کوٹ ہی رازے گئے چھے یہ دے حرامزہ دے سانے اس طرح دے لوگ یہ پینڈ خالی پیا تو سی جو آئے یہ تھے گنتی دے لوگ سان جڑے باروں آئے سان انہ چھے جروت اور حوصلہ نہیں سی کہ کسے دے مکان چھے بڑیے یہ تھا ایدھر آگے بھی یہ نو جدو یہ نو روکنالا نہیں سی یہ کہیں جے سی کسے دے چیز نہ چکے آجے ایڈا خوف سی ایڈا خوف سی تے بنیادی طور تے سارے جنٹلمنٹس ہیں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے سہمے ہوئے لوگ سانٹے رہے ہوئے خوف دے مارے ہوئے خوف دے مارے بندے نے چیز کی چکنی ایس طرح کر کے جی پھر تو اسی کورٹ ہیرہ سے جڑے خالی گھارا ہوتے آگے 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 ہوتے سارا محلہ پورا خالی پہ آن سی ایک بندے نے دسیاں انہیں جن سٹیشن تے دسیاں انہیں کیا محلہ سارا خالی پہ آئے منجے پیڑے سجے سجائے مہیں کھڑیاں جناب بات دے رہے ہیں چو اوٹھ کھڑے میرے میرے قد دے میرچ دے بوٹے مڑ کے وہ واہی نہیں ہوئی یہ نہ کی واہی کرنے سی جڑی سردارہ کی تھی سی یہ دیالہ بھائی داتار سنگھ اس دور اچھ انہی سو انہی چھو پڑ کے آئے جی داتار سنگھ جڑے ہیں نا جی ہاں جی وہ انہی سو انہی چھو پڑ کے آئے تھے ایگری کلچر دا زراعت دا ڈپلوما لے کے آئے ہوتے سارا دیکھو بات یہ ہے کہ ساڑھے نالوں اونا دا آئی کیو زیادہ شارب سے غیر مسلم دا اونا کو روپیے بہت ہے عیر مسلمان دا ملک تک سیم نا ہندہ آئی تروں جڑے گئے نا ہونگا روپی نا دا جڑے آئی تروں جڑے گئے نا ساڑھے نال تینی نہیں ہوئی اونا نال جڑی ہوئی ہے چونکہ جڑا سسٹم سی موجود سی سیٹم موجود سی کالج کھلا سی سکول کھلا سی دکا نہ کھل دیا سن کراچ رہیں دے سن انہیں جڑے مسلمانہ دے دوسر کوکار ہونگے ہوتے موگے چھے اونا تے کسی نے قبضہ کیتا یا نہ کیتا او جس لے ہوتے گیا انہوں نے نا ناکری ملے ہوتے اگے ناکری بیٹھے اوہ پہلے ہی بیٹھے نہیں آئی تھے سانو ساریاں خالی جگہ ملیاں سانو سکول خالی ملے ایتھے جڑا پچھو تکے پرینڈیڈ سکول دا ٹیچر سی وہ ایتھے ہیڈ ماسٹر بن گیا تعلیم کی میں چل دی کلرک نو انہیں سپڑنٹ آفس بناتا وہ کلرک دفتر نو کی میں چلاوے اس سارا سسٹم ایسے کر کے خراب ہویا ہے کہ صحیح چیز تھے کوئی چیز بھی نہیں سی خان صاحب توڑیاں بازید پور اچھے زمینہ آیاں زرائی زمینہ کی نہیں آیاں زرائی زمینہ توڑیاں ہوتے بازید پور اچھے ہاں وہ بڑی دلچسپ گل ہے ایک کردار سی محمد خان دے نام تھا اوہ اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی چیز مطلوب سی انگریز نو اوہ اک راہ کتے ایتھے رہ گیا بزید پور اچھے مخورہ نے اطلاع دیتی اوہ کتے ڈونگی رات نکل گیا اگلے دن گوریہ دی جیپ آگی دو میل تے چھونی سی ساڑے تو مال والدن آل چھونی سی اوہ کہنی تر محمد خان آیا ہے اے سارے پتھان کھڑے ہوئے ہیں اوہ کہنے یہ تھے کوئی بندہ نہیں ریا انہوں نے یہ زمینہ توڑتی ہیں انہوں نے گزارہ کاشتے ہیں اینی کی زمین دیتے چاہتے ہیں گزارہ کاشتے ہو جائے بس گزارہ کر دیتا ہے اے اس طرح کر کے ہوئے ہیں یعنی اوہ تھی زمینہ توڑ گیا اوہ زمینہ توڑیاں گزارہ جی انہوں نے دیتا گیا بارہ کے لئے پچی کے لئے ٹھارہ کے لئے بس اس طرح کر کے تقسیمیں تو بعد آگے بھی یہ تھے اسی طرح ہی ہویا ایک کوٹ ہیرا سنگھ پھر زمین ملی تو انہوں ہاں جی کوٹ ہیرا سنگھ اس زمین الوٹ ہوئی کہ نہیں ہاں زمین جی سانو جی میں زمین ملی ہے نا بس خدا کرے کسے انہوں نہ ملے وہ دس کے لئے کوٹ ہیرا سنگھ دس کے لئے پانچ سو سنٹی چک ویاری دس کے لئے اولک صاحب دے پینڈتے نچاکے چھے پانچ کے لئے پورے آری میل دے پچھے لگڑے آلاں دا پنتاری چاک سے ہوتھے پانچ مربے کلیم ساڑا ڈبل ہو گیا سندھ آڑے پاسے چلا گیا وہ پھر وہ بتسیا میں نے میرے شریکانے کے کوٹ اڑا رکھ بایا ہوتے میں گیا سی گریے کین کریے میں گیا سی ساڑے نال چالے میں گیا میں گیا میں ہی تھے کتل کر لو میں دوڑے نال نی جانا میں گیا میں سمجھنا دونوں کہ تسی میں نو مارنا چند ہے پھر میرا ایک چاچا آیا وہ کہتو اپنی ماں نو نال لے کے ساڑے نال چال موزہ سمیر ہے سنگڑ دے بیچے توڑا پانچ مربے رکھ بایا میں گیا میں گے بھی ایک گل کے اسی تینوں ہی گین لگا تسی سنو ایتھے بیاڑی جی مار لاؤ تسی ضرور روڑی جن ہے ساڑا بیاڑی جی ایک ہی ایتھے میں گیا کلیم کلہ مزور پراسیوں مر گئے ختم ہو جی گل پہن مار گئے ایک ماں تھے کمونہیر تہا دھو مجھا لو جی اس طرح کر کے زندگی توڑا جی کنہ عرصہ رہ دیا تھے کنہ عرصہ رہ دیا تھے اینا نے صنو تکے مار کے گھڑے آئی تھوں اچھا کنہ عرصہ باد کچھ ایک مینے بعد چھ مینے اینا نے صنو ایتھے کنہ نکلو تھوڑا تھے کم میری ماں بار دی عورت سی غریب کر دی عورت سی انہیں سانو ایتھے رین نہ دیتا تے میں ہوں ایتھے جدوں ہی ہونا میں انہوں اس طرح لگ دے ہے کہ جب میں انہوں سزا ہو گئی ہے میں انہوں تو ہوں وکھرا پڑیا ایک شریک داری جی پھر توسی پڑے کی تھے جاگے ایتھے پاکستان آکے کڑے سکول داخل ہوئے کی تھے وہ تھے جی نا سی ہائی سکول نوٹی فائیڈ ایریا کمیٹی بیاڑی نا سی ہائی سکول وہ تھے پڑے سڑے کار دے نال یا سوگا سڑے نال کر کے سکول سی وہ سلے سی نا سی ہائی سکول نوٹی فائیڈ ایریا کمیٹی شہر دی بنیاد رکھی جا رہی سی پھرے ایم بی بنیا میوسپل بورڈ پھرے ٹاؤن کمیٹی بڑھے ہیں ٹی سی ٹی سی ہو گیا ٹی سی ہو گیا ہاں وہ گاتھرا گئیں دے سی انہوں پہل دے اتھے ایچھے لیں دے سی چکر جا گئیں دے سی وہ اکالی پہن دے سان نیلی لباس ہون دے سی تیرے دے اچھاتے ہونا دے ہاتھ جبلم پھڑیا ہونا اپنے کندھوں میں اچھا وہ ایک جلوس ہونا تھا نکلے ہاں کالیاں تھا انہیں پھڑ کے خوف دی ایک لیر پھیلات دی تین دن تو بعد ہل چلو گئی اونہ نے گاتھرا جا مارے ہیں جو کر کے ایک بندے دے جتھے لگا جا وہ صرح جس طرح کریں گردا گیند گر رہا ہے وہ اس طرح گریا ہے وہ صرت ہے انہوں نے کھڑ کے مارے دے سانے کی کر کے جتھے پھر جاتا ہو تو ہاں جی جتھے بھی لگتا باہ دے لگ گیا باہاں گٹی گئی یہ اکالی پھر دے سی یہ اکالیاں تھا زیار سی یہ اکالی کون اکالی اکالی ہے جو بھی سکھ جائے سی وہ پھر اکی کئی حسنی تقسیم سا اکالی دل ہونا دی ایک پارٹی سی اور بھی پارٹی ہے سن اچھا وہ چونکہ زیادہ مذہبی سمشید اکالی دل سی اپنے اپنو شہیدی گروپ کہیں دا سی تے وہ شہر دے لوگ درے جی سڑک خالی میری ویر جامت آئی میں نکل کے ویر سڑکتے آگے دیکھن لئی میں دیکھیا جی تا حد نظر بندیر جی تے سارو جدر ساڑا سکول سی اٹھے ملکہ بکٹ ہو رہی ہے دا بھت سی اچھا وہ میشن سکول دے دال نا جی جس لئے جاندے ساں دا سی کچیری ٹپ دے تے سڑک ایس طرح کر کے مڑ دی جس لئے ٹرن چاندے ساں ایس پاسے ملکہ دا بھت سی اچھا اس چوک اس کچیری جان لگے اٹھانے دے نال کر کے اور دا بھت سفیاد ملکہ بکٹ ہو رہی ہے دا وہ پھر اسی دیکھنا مٹی مٹی پہنی پھر اسی اکر پہیا دین دے دا سی میرے بھر صاحب بیلگاڑی آڑے نوں او سنو لے کے جاندہ اندہ سی سکول دے اچھا او اس دمانے دا جڑا سی نا او اس واری سی او کارتوں سکول کو میل دیڑ میل بار سی او نے جانا پھر اسی ہوتے وہ نوں کہنے بابا روکی 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 او نے روکنا سی پاسکے چڑ جانا جی بچہ نے وہ کھنواستے ملکہ فکٹوریا دا بہت صاف کرنا کے ساڑی ملکہ ہے انہوں جب بھی بانی ساڑی ملکہ ہے ای اس طرح اچھا موکہ شہر اندھوں چھوٹا شہر سی چھوٹا سی جی ہونتا ہو زلا ہو گیا زلا انیس سو پچانوے دا زلا ہے جی ایک گانا ہے او دے جب موکہ دی منڈی کا ذکر کر دی ہے کار دی منڈی سی ہے اے منڈی دنگرا دی اے سبزی منڈی بڑی اچھی سی اپنی جڑی ہے بیٹی پارٹی دی لہور علی خانے وال علی آپ دا اے دا باپ ہوتے سبزی منڈی دا کم کر دا سی موگے اے ترمکوٹ دے رہنڈے سان ترمکوٹ ہے اس طرح ہی سی جویں یہ تو چک شفی دس میلتے جویں بیادیوں مچی وال بچی وال تو بورا دس میلتے دس میل باہر سی ترمکوٹ اچھا ایک اور دلچسپ گل ہے میرے باپ دی ایک اور شادی بھی سی او ایک دن آگئی موگے سانڈے کار وہ روٹی راٹیوں نے کھوائی جی میرا پیو بڑا خوش ہویا میری ماں کدی اودھر کھڑا ہی ہو جائے گاڑا گونا مون بڑا بڑا دی پھرے پھر ہو کال لگی میں نے چال میں میں نے میرا پاست میں نے چڑھا کے آ میرا پیو نے کیا جوا او مینو کبھی میرے نال ترمکوٹ چال تو میرا پتر ہے ترمکوٹ چال میں تن پیش دوں گی کالن پیش دوں گی مگر نا میں نہیں جانا میرے نا پھر انہیں کیا میرے نجب بھی پا صدہ برکا انہیں لیا گیا انہیں میں نے کھوٹ کے جب بھی پا میں دندی وڑی موں تے جاندی وڑی میں نو اٹھے انہیں لیتی میں نے یاد آیا جے تک خدا بہتر جاندہ کتھے انہیں ہیں آجب انہیں بڑی گال سی بڑی گال ہو اس بات انہیں نہیں پتا دنس دن بعد پروفیسر صاحب ہیلچل ہو گئی دنس دن بعد میں اوہ دن آل چلا جاندہ میں بھی نہ ہوں گا کئی پتہ میں کتے ہوں گا توڑی والدہ توڑی دو بندے پڑھے توڑے والد صاحب کتھوں فوت ہوئی میرے والد صاحب اکی اپریال انیس سو ستر جاندہ فوت ہوئے اچھا ہے اے تھے ویاری ویاری یا رکی تھی دوسری اے یار کادی پلوانی سی اے میں دوستان سے نال آنپڑا نال پڑھ نہ سکے بجیدی سزائٹی آنپڑ بندے نال ہونے انہیں کی پڑھنے وہ تھرڈی ایج داخل ہویا کشتی شروع کرتی ساڑے بیاری جی کشتیاں بڑھیاں ہونے ہیں پھر میں بوردہ ممبر ریا کالج کڑھا سی کالج کڑھا سی کالج بورے آڑا اکو کالج سی قصور تو لے کے سمیہ سٹھے تک کوئی کالج نہیں سی آپ پاک پتن دے لڑکے راو کمرو دین ہے راو علی شہر اندہ سی وہ سوشل ویل فیر وہ ہور بہت سارے ایک سمیہ رہندہ لڑکا سی جوڑا تھے لینڈ سوپڈنٹ سی جہانگیر ناسی ہو دا سارے بورے بھلا پڑھا نہیں جاندے ہاں جی ٹرین سی نا جی ٹرین نہ دی تو موش بڑھی ہو اسی اچھا جی بزید پور توڑا پینڈہ آئی ہو موگے چھے موگے چھے پینڈہ آئی ہے مسلمانہ دے پینڈہ آئی ہے مسلمانہ دے پینڈہ سی جی چار پینڈہ دے سی جنا دے سی جنا دے میں نو نا آدھا پتا ہے موکم والا یہ جتھوں دے یہ سان مونوگا کے بزید پور آئے سی بکھے آئے جڑے سان یہ ملوال دے سڑک دے ہوتے سی خان پور آئے سان انہ دے ایک لڑکا وہ تھے پیچھلے پیرڈ دے بیچ ایم پی اے بنیا رازک نواز دا بیٹا وہ مسلم لیگی سی مظفر گھڑ چو شہر چو بنیا ہو ایم پی اے آن تو نکل دے نہیں سی آن دے نہیں سی پارٹیشن ہاں جی کہ اسی ویغ لانگے ہاں جی ہاں جی انہ نو بڑا زوم سی جی اس گال نا کہ اسی انہ نو صدیان کر دے آنگے یہ کر دے آنگے وہ کر دے آنگے لیکن پھر دوڑنا پی نہ دوڑ دے سارے مارے جندے لارڈ ماؤنٹ بینٹر نے گئن دا سی اسے لودے پتھے نے سب کش کی تا جڑا نقشہ چار دن پہلے کہتما دخایا گیا سی پنج من دن دخایا گیا تے پانجزلہ کٹے ویسران ہوشیار پور گرداز پور لودیانا جلندر فروز پور ساڑی گلی دے جڑے بچے سن میرے نال کھیڑ دے وہ ایک دن شامنوں کہنے لگے آہ حضرت اللہ تا پاکستان چاہ گیا ہے تُسری سن کش کہنا دے نہیں اوہ میں نوں ایک ڈاک بچہ کا گئے تُسری سن کش کہنا دے نہیں انہوں دے کر گلن دے انہیں ہیں ہاں جی میں گیا سی تو انہوں کی کہنا ہے تو آڑے کارتے میں روٹی گھننا میں گیا ہسی کسے انہوں کی کہنا ہے ہسی تیری لڑ دے نہیں کہنے دا تو آڑے کار رفا لے گئی ہے میں گیا اوہ میری تے نہیں میری پیوڈی ہے اوہ خیر جی چار پانچ دن تو بعد جس لئے اناؤنس ہویا کہ اے ازلاح دیکھتے گئے نے دوبارہ ہندوستان ہے تو وہ مہنو کین لگا تو انہوں دیکھ لانگے وہ بچے نے مہنو کیا تو انہوں دیکھ لانگے سارا سلامتی نال پاکستان پہنچ گئے ہیں سارا جی ایک بندہ نہیں مریا ہے سارے آگئے ہیں انہوں نے اسی طرح ہی کرنا تھی بچ گئے سارے اوہ دی وجہ ہے اسی سارو جوڑا کافلہ سی نا پروفیسر میں صاحب میں گس نہیں سکتا کہ کس ستک لکائی سی ہو دے بہت بڑا کافلہ اینے بندے اوہ اینجسی جی میں سارا فروز پور ہی آگیا ہے یہ تری سڑک ہوں تو کچھی سی پکی پکی سڑک سی سنگل سی یہ فروز پور روڈ جڑی سی پکی لاہور تو موگے تک پکی پکیاں سڑکا تھا گورے نے کمال کیتا ہیا سی ریلوے لائنہ بچھائی ہو ہاں سر دیکھو اگر انہیں مینو لوٹے ہیں کہ انہیں دیتا بھی مینو بہت کوش ہے موگا ہاں ہاں پندہ میں چھو پند سنین دا پندہ سنین دا موگا پندہ میں چھو پندہ سنین دا پندہ سنین دا موگا موگے دا ایک سا دوسی آو دی جان دی نو کڑا چکوں دا پچھو مار دا گوڈا لک میرا پتلا جا پاہر سا رننا ہے ہاں یہ بولی پہندی سی ہوتے موگے دے بارے چھ سری موسیقی